اسلام علیکم نمستے سسنی اکال اور آج برٹین کا وہ حال ہے کہ آنے والے پچیس سال میں برٹین ایک گرہ یوت کے اس میں جونک دیا جائے گا ہم نے ان کے کلچر پر سوال اٹھانے شروع کرے اور اپنے کلچر کو ان کے اوپر تھوپنا شروع کیا اور اس کے بعد جو ایک پرانا سلسلہ ہے وہاں پر بھی اسی طرح پروٹیسٹ ہوئے کبھی آزان کو لے کر کبھی سڑک پر نماز کو لے کر وغیرہ وغیرہ لیکن یہ چیز اپنا چلتی جا رہی تھی لیکن اندر اندر کچھ ابل رہا تھا وہ کرشن تھا لیکن وہ کنورٹ ہو چکا تھا کنورٹی پھر میرے کزنز وغیرہ گروپ سیکس گندگی اب اس کے چلتے یہ جو دنگا تھا دیرے 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 لگ بھر پورے یونائٹڈ کینڈم میں فیل گیا ہوتیلز کو اٹیک کیا گیا ہوتیلز کو کیوں اٹیک کیا گیا ہوتیلز کو اس مارے اٹیک کیا گیا اس کو ہم ایک سٹوری کا انٹرویل مان لیتے ہیں اب انٹرویل کے بعد ہم کور کرتے ہیں فلحال جو وہاں پر چل رہا ہے تیس سکس جو لوگ اس میں کنوکٹ ہوئے اس میں سے پچاس ہم ہی بھائی لوگ تھے تم تو ماں بہن وہاں بھی کرنے پر تل گئے ہو یعنی بہانہ کوئی چاہیے وجہ کوئی چاہیے بس کہیں بھی جا کے ماں بہن کرنی ہے چھوٹی سی بات یہ ہے تو ساتھی کونورور سپریم کورٹ نے کپل سبل کو جو ریپریزنٹ کر رہے تھے ویس بنگول گورنمنٹ کو اور اٹھارہ ان ادھی وقتہوں کو اور کولکتہ کی پولس کو ٹاپ کوپ کو جو فٹکار لگائی میں اس میں قطعی انٹریسٹڈ نہیں ہوں اور ناکر آتمک ویڈیو بھی نہیں مناؤں گا اگر انٹریسٹڈ ہو جاؤں گا تو پھر ویڈیو ناکر آتمک بن جائے گا تو ایک بہت اہم بات کسی بندے نے بولی اور ایک بندہ آدمی کی لائن چینج کر سکتا ہے ایک دشادارہ کہ سر آپ ایران پر اور اسرائیل پر اور حماس پر اتنے ڈیٹیل ویڈیوز بناتے تھے انگلینڈ میں یہ کیا ہو رہا ہے انگلینڈ جل رہا ہے اور میں بڑا چڑھا کہ یہ چیز نہیں بولتا کہ شاید پچیس سال میں اس حساب سے تو کہو انگلینڈ میں گھرہید نہ چھڑ جائے تو انہوں نے کہا کہ سر چرچہ میں کہ سر آپ اس کو کیوں نہیں کور کر دے میں نے کہا ہاں یار دیکھو یہ تو میں بھولی بیٹھا تھا اور یہ میرے کتنے پرانے تیس پیتر سال سے میرے سبجکٹ رہے تو آج بات کریں گے انگلینڈ کی یونائٹڈ کنگڈم کی بڑا چڑھا کہ میں بلکل نہیں بولتا ہوں لگتا ہاں آنے والی پچیس سال میں وہ ہمیں گرہید چھڑ جائے گا اور دنگو کی آرزنی کی لوٹ کی ہنسا کی چپیٹ میں ایک نہیں کئی شہر یونائٹڈ کنگڈم کے ابھی آ چکے ہیں تو اسی پر حاج کر دی ہلو نمشکار سستریہ کال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب تو صاحب جو مجھے جو لگتا ہے کہ پچیس سال بعد اس ریٹ سے یونائٹڈ کنگڈم میں گرہید کی ستھی میں آ جائے گا میری ہماری وجہ سے تو آئیے پہلے بات کرتے ہیں تھوڑی پرانی کیونکہ سیدھے جو اس ٹائم یونائٹڈ کنگڈم میں دنگے چلنا ہیں اگر میں صرف اس پر بولوں تو یہ ہوگا کہ آج کی خبر پڑی اور ہمیں آکے سنا دی تو میں پورا آپ لوگوں کو بہت چھوٹے میں نائنٹین فورٹی سیون سے کتہ حاصل بتاتا ہوں اور پھر سیکنڈ پارٹ آف دا ویڈیو میں انہیں موجودہ دنگوں سے جوڑوں گا تو نائنٹین فورٹی سیون میں بھارت کا پارٹیشن ہو جاتا ہے آپ سب کو بٹوارہ مبارک اور یہ دیکھا جاتا ہے اس پارٹیشن میں کی جو برٹینیا سرکار تھی یا جو ہر میجیسٹی تھی وہ پاکستان کے کچھ زیادہ قریب تھی ان کا رجحان ان کا رجحان ایز ای نیشن ایز ای فورن پالسی انڈ ڈپلومیسی پاکستان کی طرف زیادہ نظر آیا تو پھر اس کے بعد نائنٹین فورٹی سیون کے بعد جب لگ بگ یا آس پاس یونائٹیڈ کینڈم یا برٹین کی پوری دنیا میں ریاستیں ختم ہو گئیں ان کی بادشاعت ختم ہو گئیں تو ایک کومن ویلٹ ایکٹ کر کے آیا امیگریشن کا تو اس میں یہ تھا کہ جو کومن ویلٹ کنٹریز تھی جن جن کنٹریز پہ برٹین کا برٹین کے عدین رہی تھی ان کو کچھ پرائیٹی ملنے لگی ان کے دیش کی ناغرکتہ لینے تو نائنٹین فورٹی سیون میں بٹوارے کے بعد ہماری پڑوسی ملک میں کچھ لوگ ہوشیار تھے ان کو یہ لگا کہ بھئیہ نہیں یہ دیش آگے جا کے برباد ہوگا تو ابھی یہاں سے نکل لو اور کومن ویلٹ ایکٹ جو تھا برٹین کا اس سے ان کو لاب ملا اور تیسرا لاب اس مارے ملا کیونکہ برٹین کی سرکار کا رجحان اگر ہم ہندوستان اور پاکستان سے بٹوارے کی بات قطلنا کر کے دیکھیں کہ انڈیا کا رجحان نیچرل طور پر ریشیا یو ایس ایس آر کی طرف ہو گیا اور پاکستان کا ویسٹ یعنی آلائیس کی طرف ہو گیا یو ایس اے اور یو کے کی طرف ہو گیا تو اس کے چلتے مہا بھی ان لوگوں کو پرائیٹی مل رجحان جو پاکستانیوں کی طرف زیادہ تھا کہ اس ایریا کے پیشاور سائیڈ کے پنجاب سائیڈ آف پاکستان کے بہت سے لڑا کے ورلڈ وار ٹو میں برٹین کے لیے لڑے تھے تو یہ بھی ایک ریزن تھا ان کے رجحان کا اور ورلڈ وار کے بعد جب برٹین اُبھر رہا تھا ایک طرح سے انڈسٹریل ریولیشن آ رہا تھا تو برٹین کو سکلڈ کے ساتھ ساتھ نون سکلڈ لیبر بھی ویزا سی کے تحت چاہیے تھے نون سکلڈ کا مطلب ہوگیا آپ عام بادشاہ میں آپ سمجھ لیں جس سے ڈرائیورز اور لیوررز وہاں کا جو ریوائیویل ہو رہا تھا برٹین کا وہاں کے لیے تو ان ساری چیزوں کا فائدہ اٹھا کہ نائنٹین ففٹی آتے آتے ہمارے پڑوسی ملک نے برٹین جانا کے لوگوں نے برٹین جانا شروع کر دیا نائنٹین ففٹی ون میں برٹین کی ہمارے پڑوسی ملک کی آبادی تھی دس ہزار جو دو ہزار چوبیس میں بڑھ کر ہو گئی لگ بھگ سولہ لاکھ یہ سولہ لاکھ وہ لوگ ہیں جو ریجسٹرڈ ڈبل پاسپورٹ پر وہاں پر رہ رہے ہیں جو آتھرائزڈ ہیں اور ویریفائیڈ ہیں ان لیگل ایمیگرنٹ کتنے پہنچے ہوئے ہیں اس کا حساب کسی کے پاس نہیں ہے کوئی ظلیل آدمی آکے کہہ دے گا مادر دو سو ہیں لیکن جتنی بھی آپ وہاں کی ریپورٹس پڑھئے اس میں یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی وہاں پر حساب نہیں رہ گیا ہے ٹورس ویزا پہ جا رہے ہیں سمنگل ہو کے جا رہے ہیں ہیومن ٹریفٹیکنگ میں جا رہے ہیں پھر وہاں پر غائب ہو جاتے ہیں اب جب یہ پورا جب یہ سرسلہ چلا اس کے بعد نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کر نائنٹین نائنٹی تک ایک پھر سے ایک اچھال آیا جب ہم پڑھ مارے پڑوسی ملک کے لوگوں نے بریٹین جانا شروع کیا آج کے ویڈیو میں میں صرف بریٹین کو لے کے چلنا ہوں بھارت سے جو بھی لوگ گئے یا عدیتر ابھی بھی جا رہے ہیں اس کو نام دیا جاتا ہے برینڈرین کیونکہ وہ یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں جن کو وہاں پر کسی سکلڈ چیز میں ان کی گروت میں ایکڈمیکلی لیکن ہمارے پڑوسی ملک سے جو لوگ گئے ان کو برینڈرین کا نام نہیں دیا گیا ان کو نام دیا گیا آمڈرین کا یعنی لیورڈرین کا آسان بھاچہ میں آپ لوگ سمجھ دیجئے تو یہ بڑھتے بڑھتے سولہ لاکھ ہو گئے اب نائنٹین ففٹی سیونٹی نائن سے لے کے نائنٹین نائنٹی تک کولڈ وار اپنے چرم پر تھی افغانستان پر یو ایس ایس آر انویڈ کر دیتا ہے اٹیک کر دیتا ہے ہمارا پڑوسی ملک اس کولڈ وار کا کینڈر بن جاتا ہے ایشیا میں جہاں سے یو ایس اے اور یو کے اس کولڈ وار کے چلتے اپنے آپ کو اس پڑوسی ملک کو ایک لانچنگ پیڈ بناتے ہیں افغانستان کیوں کے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے رسط پہچانے کے لیے ہتھیار پہچانے کے لیے وغیرہ وغیرہ تو یہ جو دس سال تھا اس پیریڈ میں ہمارے پڑوسی ملک کی ویسٹ میں بڑی شان بڑی ہوئی تھی بڑی ہوئی تھی اور اس کے چلتے پھر وہاں پر جو ویزہ کے انٹری تھی وہ بہت ہی لینینڈ کر دی گئی تو سیکنڈ فیز وہاں پر جانے کا جو شروع ہوا پہلا ہوا پارٹیشن کے بعد دس سال جاتے ہمیشہ رہے میجر جب گئے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سیکنڈ فیز آیا کوڑ وار کے ٹائم پر جب راشیہ یویس ایس آر افغانستان میں گصا ہوا تھا اور ویسٹر ملک میں ہمارے پڑوسی ملک کے جو وہ کنٹریبیوشن کر رہا تھا اس کی توتی بول لی تھی ریڈ کاپٹ ویلکم دیا جاتا تھا اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب ہوتے ہوتے ٹوٹل آبادی یونائٹڈ کنگڈم میں ہمارے پڑوسی ملک کی کتنی ہیں میں بار بار پڑوسی ملک کیوں کہہ رہا ہوں یہ بھی کلر کر دوں کیونکہ اس ٹائم جو وہ یونائٹڈ کنگڈم ہنسا میں جھوکا جا رہا ہے اس میں ادھک تر کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک کے لوگوں کا ہی ہے اس بارے ان کو میں مین لے کے چلنا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ٹوٹل اگر ہم یونائٹڈ کنگڈم کی نہیں بلکہ انگلینڈ اور ویلز کی آبادی دیکھیں یہاں پر میں بولوں گا مسلم کی آبادی تو مادر 2.7 پرسنٹ ہے آئلینڈ کی شاید 0.2 پرسنٹ ہے سکوٹلینڈ کی 1.5 پرسنٹ ہے یعنی سننے میں آپ کو یہ لگے گا کہ یہ آبادی تو بہت کم ہے میں مانتا ہوں بہت کم ہے لیکن یہاں پر ایک ٹوٹسٹ ہے جب آپ اوورال آبادی کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو سننے میں کم لگتی ہے لیکن یہاں سے جو لوگ وہاں گئے انہوں نے اپنے کو ایک وشش شہروں میں ہی کنسنٹریٹڈ کر کے رکھا یہ ان کی سٹیٹیجی تھی کہ ایک جگہ ہی اپنا گیٹو بناو اور اس کے بعد جتنے بھی یہ لوگ جا رہے تھے ان کی ایک دوسری پالسی تھی یوکے کی فیملی یونین پالسی ویزا میں کہ جو آدمی ایک بار آ گیا اور اتنے سال رہ لیا تو اس کی فیملی بائی ڈیفورٹ یونائٹڈ کنگم آ جاتی تھی تو اوورال جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو انگلینڈ کی آبادی 2.5% 2.7% لگے گی آئیلنڈ کی بہت کم لگے گی سکوٹلینڈ کی بہت کم لگے گی اور لیکن جب آپ کچھ شہروں کو دیکھیں گے جیسے پنڈل برینڈ فورڈ لیوٹن بلیک برن روزڈیل آپ کا اس کے بعد نیو پورٹ اس کے بعد ہڈر فیلڈ اس طرح سے جب آپ ان شہروں کو دیکھیں گے تو یہاں پر آبادی کہیں جیسے پنڈل میں 25% ہے برینڈ فورڈ میں 25% ہے روزڈیل میں 14% ہے لیوٹن میں 18% ہے تو کچھ شہروں میں آبادی اتنی ہو گئی کہ وہاں پر مسلم کمیونٹی اور وشیش طور پر پاکستانی کمیونٹی ہمارے پڑوسی ملکی وہاں کی ہر چیز کو وہاں کی کلچر کو ڈومینیٹ کرنے لگی اور جیسے جیسے یہ آبادی بڑی تو ہمیشہ کی طرح جو ہماری عادت ہوتی ہے ہم نے ان کے کلچر پر سوال اٹھانے شروع کرے اور اپنے کلچر کو ان کے اوپر تھوپنا شروع کیا اور اس کے بعد جو ایک پرانا سلسلہ ہے وہاں پر بھی اسی طرح پروٹیسٹ ہوئے کبھی آزان کو لے کر کبھی سڑک پر نماز کو لے کر وغیرہ وغیرہ لیکن یہ چیز اپنا چلتی جا رہی تھی لیکن اندر اندر کچھ ابل رہا تھا یہ جو ابل رہا تھا اس نے ایک بڑا عجیب یہ جو اوبال تھا اس میں اور گرمی کیسے آئی اس میں اور گرمی آئی نائنٹین نائنٹی کے لیٹ سے نائنٹین نائنٹی فائیب نائنٹی سکس مان لو آپ سے لے کر دو ہزار گیارہ یا دو ہزار بارہ تیرہ تک وہ آئی وہاں پر گرومنگ گینگز کی وجہ سے پھر سے میں یہ کہوں گا کہ گرومنگ گینگز میں ادھتر جو لوگ تھے پرائیمیریلی اسے ہم ہی بھائی لوگ آپریٹ کر رہے تھے لیکن ان بھائی لوگوں میں بھی اگر میں ایک ڈیویزن کر کے بتاؤں تو ہمارے پڑاوسی ملک کے لوگ ہی گرومنگ گینگز کو کنٹرول کر رہے تھے اور آپریٹ کر رہے تھے جہاں تک کی دو ہزار دس میں ففٹی سکس جو لوگ اس میں کنوکٹ ہوئے اس میں سے پچاس ہم ہی بھائی لوگ تھے جب گرومنگ گینگز پکڑے گئے اور پچاس میں ادھتر ہمارے پڑاوسی ملک کے اپرادی تھے سیونٹی پرسنٹ اس میں جو ینگ گرلز تھیں ٹینیجرز تھیں جن کو شکار بنایا گیا تھا وہ وائٹس تھی اور یہ کہا گیا گرومنگ گینگز کو اپیزمنٹ کے چلتے اور سیکلرزم کے چلتے کہ یہ ایشین لوگ ان کو آپریٹ کر رہے تھے تاکہ کوئی برا نہ مان جائے جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا تشتی کر رہا ہا ہے اپیزمنٹ ہر جگہ رہتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ستر پرسنٹ وائٹ لڑکیوں کے علاوہ جو تیس پرسنٹ لڑکیاں تھیں اس میں اور بھی ایتنک کنٹریز جیسے جیپین چائنیز ہندوز سیکس یہ لڑکیاں بھی اس میں وکٹم بنائی گئی تھی تو اس پر بڑے پروٹسٹ ہوئے تھے کہ آپ اپرادیوں کو ایشین گینگز کیوں بولنا ہے اگر پچھانوے چھانوے پرسنٹ لوگ ایک ہی سمودائے کے ہیں اور ایک ہی ڈیموگرائفک ایڈیا سے آئے ہیں تو آپ ان کا نام لے کے کیوں نہیں بولنا ہے گرومنگ گینگ کس طریقے ساتھ ہے جیسا میں نے کل آپ کو بتایا تھا اجمیر نائنٹی نائنٹی ٹو سیم طرح پر گرومنگ گینگ بنایا گیا لوگ اکھٹے ہوئے بچیوں کو گفٹس دیئے گئے لڑکیوں کو تینیجرز کو گفٹس دیئے گئے ان کو فسایا گیا ان کے ساتھ فیزیکل ریلیشنز بنائے گئے ان کی فوٹوگرافز لی گئیں ان کو بلیک میل کیا گیا گرومنگ گینگز نے جو حرکت کریں جو حرکت کریں یار وہ نربحہ سے بھی اس کی طلنا نہیں ہو سکتی مطلب اتنی گندگی جس کو میں ابجیکٹیفائی کر کر آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا I just cannot narrate that کیا کیا ان لڑکیوں کے ساتھ ہوا وہاں پر بھی قتل ہوئے وہاں پر بھی سوسائٹز ہوئیں پورے میں پھر میں پھر میرا دوست پھر میرے کزنز بغیرہ گروپ سیکس گندگی مطلب ہاکار مچ گیا وہاں پر تو یہ اس کے بعد جو اوبار ڈیولپ ہو رہا تھا کمیونٹی کے خلاف جو دیرے دیرے وہاں کی کلچر پر کیچر کر رہی تھی اپنا کلچر تھوپ رہی تھی وہ سمجھ لیجئے بلکل چرم سیمہ پر پہنچ گیا لیکن اپیزمنٹ تو سٹیکران سیکلرزم ہیومن رائٹ ہیومن ویلیوز یونائٹیڈ نیشن وکٹیم کارڈ آدھی کے چلتے وہ تھی طول نہیں پکڑ پایا تو یہاں سے یہ ہے سمجھ لیجئے سٹوری کا انٹر ویل اور اسی کے ساتھ جب پورے دنیا میں افغانستان کا میٹر ہوا اور جب ایراک کا میٹر ہوا انٹی ٹیرر شروع ہوا نائن الیوین ہوا اس کے بعد اسی انگلینڈ میں جہاں پر لائن لگا لگا کہ سٹیزن شپ لی گئی تھی وہاں کا ہوم گرون ٹیرر تیار ہوا ان لوگوں نے وہاں پر نائف اٹیکس کرنے شروع کرے ٹیرر اٹیکس ہوئے تو یہ پورا سلسلہ میں نے آپ کو بالکل شارٹ میں نائنٹین فورٹی سیون سے دوہزار چوبیس تک بتا دیا اس کو ہم ایک سٹوری کا انٹرویل مان لیتے ہیں اب انٹرویل کے بعد ہم کبر کرتے ہیں فلال جو وہاں پر چل رہا ہے یہ ساتھیوں جو فلال یونائٹڈ کینڈم میں دنگے بھڑکے ہوئے ہیں یہ اس کی پوری بھومکہ تھی تو مشکل سے بارہ چودہ منٹ میں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے اب یہ جو دنگے بھڑکے ہم اس پر آتے ہیں ساؤت پورٹ ایک جو سٹی ہے وہاں پر ایک بہت نرمن گھڑنا ہوتی ہے ڈانسنگ سکول میں تین بچیاں باہر نکل نہیں تھی تو ایک سترہ سال کا بندہ جا کر ان کو چھوڑی سے تینوں پر اٹیک کرتا ہے اور تینوں کی ہتھیا کر دیتا ہے اس کے علاوہ بھی دس لوگوں پر اٹیک کرتا ہے جو انجر ہوتے ہیں اب اس طرح کے ماحول میں ایک فیک نیوز آتی ہے یا یوں نہیں کہیں گے فیک نیوز کیونکہ گھڑنا تو ہوئی تھی بچیاں مری تھی نائف اٹیک ہوا تھا ایک نیوز آتی ہے جس میں اس گھڑنا کا ذمہ دار ایک امیگرنٹ مسلمان کا نام لے کر فلوٹ کیا جاتا ہے جیسے ہی مسلمان کا نام آتا اور امیگرنٹ کا نام آتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا جو حال میں لوگ کو اندر پنا پراہ تھا پل رہا تھا اچھا بھارت کی طرح بھی وہاں پر دو پولٹیکل پارٹیاں ہیں ایک نیشنلسٹ مانی جاتی ہے ایک سو کورڈ سکلن مانی جاتی ہے جو لیور ہے وہ سکلن مانی جاتی ہے جو نیشنلسٹ ہے وہ اپنے کو پیٹریوڈز بھی بولتے ہیں وہ مانی جاتی ہے کانزرویٹی پارٹی تو اب وہاں پر لوگ بھار سڑکوں پر نکل آئے اور برٹین میں رائٹنگ شروع ہو گئی اب جب برٹیش گورنمنٹ نے یا برٹیش ایڈمیسٹریشن نے اس بندے کا نام نہیں بتایا جس نے ٹیک کیا تھا تو لوگ انہیں مان لیا کہ وہ مسلمان تھا کیونکہ یہ نیوز بھی آگئی تھی اور ایک نیوز پورٹل پر آگئی تھی اس بیدہ مسلم نیم کی وہ اٹیک کرنے والا ایک ایمیگرنٹ مسلم تھا لیکن ایڈمیسٹریشن کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے نام اس مارے نہیں بتایا کیونکہ وہ جوونائل طور ہمارے کرمیل ریچسٹر سسٹم میں جوونائل کے نام نہیں بتایا جاتے ہیں بٹ ہی واز اے نون مسلم اس کا نام کوئی ایلیکس بتایا گیا لیکن اس پارٹی کا جو بھڑکی اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ گورنمنٹ ہم سے چھپا رہی ہے یہ دوسرا پوئنٹ آف یو ہے دونوں پوئنٹ آف یو بتا دوں وہ کرشن تھا لیکن وہ کنورٹ ہو چکا تھا he was a کنورٹی سو یہ ایک کلیش وہاں پر ہوا تھا وہ اب وہ نون مسلم تھا کنورٹی تھا یہ چیز ابھی ٹھنڈے بستے میں مجھے ڈھونڈنے سے نہیں ملی وہ لوگ باہر نکل آئے اور وہاں پر رائٹنگ شروع ہو گئی یہ مانتے ہوئے کہ مارنے والا مسلم تھا ان لوگوں کو یقین ہو گیا کیونکہ اس ٹائم وہاں پر لیور پارٹی کی سطح ہے ان کو یہ یقین ہو گیا کہ مارنے والا مسلمان ہے جس کا نام چھپایا جا رہا ہے تو یہ دنگے بڑھ گئے اور ایک مسجد میں آگ لگا دی گئی اور مسلم کمیونٹیز کا ایک پورا چھتر تھا وہاں پر اٹیک ہو گیا انجر ہو گئے اب اس کے چلتے یہ جو دنگا تھا دیرے 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 لگ بھگ پورے یونائٹڈ کینڈم میں فیل گیا ہوتیلز کو اٹیک کیا گیا ہوتیلز کو کیوں اٹیک کیا گیا ہوتیلز کو اس مارے اٹیک کیا گیا کیونکہ بیٹیش کی گورنمنٹ جو امیگرنٹس آ رہے ہیں ان کے پاس جب رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو وہاں کے ٹیکس پیئر سے ہوتیلز کو بک کر رہی ہے اور ان ہوتیلز کے رومز میں ان امیگرنٹس کو چھوڑا جا رہا ہے رہنے کے لیے تو جہاں جہاں بھی اس طرح سے امیگرنٹس رہ رہے تھے باہر سے جو نائنٹی نائن پرسنٹ مسلمز ہیں وہاں پر بھی اٹیک شروع ہو گئے جو امیگرنٹس سنٹر ہیں وہاں اٹیک شروع ہو گئے تو یہ پورا سلسلہ بلکل آگ کی طرح پورے برٹین میں فیل گیا اس کے چلتے چودہ اگست کو جو پاکستان کا انڈیپنڈنس ڈے بنایا گیا پتہ نہیں انہوں نے انڈیپنڈنس انڈیپنڈنس کس سے لی تھی مجھے آس تک سمجھ میں نہیں آیا اس کے لیے شہر کی سڑکیں روک دی گئیں شہر کی سڑکیں روک دی گئیں تو اس سے اور وہاں پر غصہ اوبرا اور پنپا اب جب مجد کو آگ لگا دی گئی اور یہ ہو گیا تو ادھر سے مسلمانوں نے بھی اٹیک کر دیا ایک چرس پہ اور چرس پر ان لوگوں نے وہاں جا کر توڑ فوڑ مچا دی تو وہ اس تھی آج کی تارک میں ہو گئی ہے کہ جو غصہ کئی دشکوں سے پنپ رہا تھا وہ فائنلی اُبھر کر باہر آ گیا ہے یہ بھی ایک نامچین کے بہت ہی نامچین ایک کمنٹیٹر ہے یہ اوورال بات کر رہے ہیں جو خراج ہیں وہ صرف امیقران کی بات کر رہے ہیں جو دکلس مرے ہیں یہ اوورال بات کر رہے ہیں سنیے یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر اسلامی کانٹریز فیل ہو رہی ہیں اگر وہاں امپلومیٹ جنریٹ نہیں ہو رہا ہے اگر وہاں تانہ شاہی ہے وہاں دیموکریٹی نہیں ہے وہاں دیولپمنٹ نہیں ہے وہاں فیوچر کے آپ کے چلرن کے لیے اپورچنیٹیز نہیں ہیں ہائی ایڈوکیشن نہیں ہیں تو آپ جو ہمارے کانٹری میں آتے ہیں آپ ہمارے کانٹری کی ڈیموگریفکس کے علاوہ یہاں کے کلچر کو کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں کے کلچر کو اوورولن کیوں کرنا چاہتے ہیں یہاں کے کلچر کو آپ پولٹیکلی اپنے ووٹس کے دم پر جن جن شہروں میں آپ سٹرونگ ہیں آپ وہاں پر ان کو ایک طرح سے کیپچر اور انویڈ کرنا کیوں چاہتے ہیں اور آج برٹین کا وہ حال ہے کہ آنے والے پچیس سال میں برٹین ایک گرہ یوت کے اس میں جھونک دیا جائے گا سیکلزم کے نام پر امیگریشن کے نام پر ہیومن رائٹ کے نام پر وغیرہ وغیرہ ان سب چیزوں کے نام پر تو یہ چل رہا ہے انگلینڈ میں کم سے کم چھوٹے بڑے ملا دیں تو پندرہ شہروں میں لوگ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں جب پیلسٹین والے جھنٹا لے کے سپورٹ میں نکلتے ہیں تو سامنے سے یہ لوگ آ رہے ہیں جن کو کوئی نیشنلز بول رہا ہے کوئی رائٹ ونگ بول رہا ہے اور کوئی ان کو یہ اپنے آپ کو ایس پیٹریوٹس آف یونائٹڈ کنگڈم انٹرڈیوز کر رہا ہے تو یہ حال ہے اس ٹائم اور یہ چیز سے میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹڈ رکھوں گا کیونکہ یہ میرا سبجک رہا ہے جیسے جیسے جو بھی ڈیبلپمنٹ ہوتا ہے فیس تو فیس will keep you updated about the international conflicts between the followers of Islam and the followers of other faiths between the other faiths there is no problem but cooperation coordination and commitment and contribution جتنا بھی other faith کے ساتھ clash ہو رہا ہے the clash of the ideology of civilization گارڈ نوز ہر جگہ وہ میری کمیونٹی کو لے کے کیوں ہو رہا ہے یہاں تو بول دیتے ہیں آزادی کی لڑائی لڑی آزادی کی لڑائی لڑی وہ ہمارا حق ہے ہمارے باپ دادا صاحب یہاں پیدا ہوئے اور یہاں دفن ہوئے ارے بھائیہ وہاں تم نے کونسی آزادی کی لڑائی لڑی یا تم تو ماں بہن وہاں بھی کرنے پر تل گئے ہو یعنی بہانہ کوئی چاہیے وجہ کوئی چاہیے بس کہیں بھی جا کے ماں بہن کرنی ہے چھوٹی سی بات یہ ہے جہن بندے ماترم خدا اجید ویورز ویڈیو ہم نے دیکھا ویڈیو تھا یوکے وائلنس انیلیسز کیا ہے ڈاکٹر ازوان احمد نے اس کے تانے بانے جو بھی انہوں نے ملائے ہیں اور جس طرح سے نائٹی فورٹی سیون سے لے کر آج تک حوال سنایا ہے کہ پاکستانی کس طرح سے اس معاشرے میں آئے گھسے اور انہوں نے اس معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا ان کے کلچر کو تنقید کی ضد میں رکھا اپنے کلچر کو تھوپنے کی کوشش کری گئی اور یہ سب کچھ کیوں اور کیسے اور کب ہوا اس کے لیے انہوں نے ساری ایک ڈیٹیل ویڈیو آج کی یہاں بنائی ہے دیکھیں پچھلے دنوں ایک ویڈیو بہت انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی تھی اور اس میں ایک پاکستانی لڑکی جس کے والدین پاکستانی ہے لیکن وہ پیدا ہوئی ہے وہاں کی یوکے کی لیکن اب وہ یوٹیوب پہ آ کر پاکستانیوں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے اور کس طرح سے پاکستانی وہاں پہ وائلنس کرتے ہیں کس طرح سے ان کا بیہیویئر ہے کیا وہ بجا ہے جو لے کر وہ وہاں پر آتے ہیں اور کیا وہ وہاں پہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں ان سب چیزوں پر اس نے کچھ ویڈیوز بنائے ہیں اور کوشش کر رہی ہے اپنے تائی کے میں اس معاشرے یہاں سے آنے والے اپنے لوگوں کو کچھ سمجھا سکوں کچھ سکھا سکوں کہ یہاں یہ پاکستان نہیں ہے نہ ہی ہے کوئی اسلامی کنٹری ہے آپ یہاں پہ آتے ہو کس لیے آتے ہو کیا نظریہ لے کر آتے ہو اس نظریہ کے چلتے آپ یہاں پہ جو چیزیں آگے آکے شروع کر دیتے ہو وہ کسی طرح سے بھی جسٹیفائے نہیں ہیں اور پھر جب ان پہ تنقید ہوتی ہے جس طرح اگر ہم رضوان صاحب کی اس پوری ویڈیو کو اٹھائیں تو ہمیں لگے گا کہ ٹارگٹ صرف پاکستانی ہے ٹارگٹ صرف مسلمان ہی ہے ٹارگٹ صرف ایک ہی طرح کے لوگ ہیں اور برا بھی لگے گا لیکن اگر اس حقیقت کو سمجھے گے اگر ہم سمجھیں مان لیں دس پندرہ پرسنٹ جتنے ہیں اتنا نہیں ہے وہاں پہ پاکستانیوں کی اس میں شمولیت لیکن اگر دس پندرہ بیس پرسنٹ بھی لوگ پاکستانی ہیں اور وہ اس میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں وہاں کے معاشرے میں تو یہ کس طرح سے جسٹیفائی ہم اس کو کر سکتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ ہم وہاں پہ جاتے گی ہوئے اب میں ایک عام جگہ پہ رہتا ہوں جہاں کے لوگ نہ ہی تو اس کو لیڈ کلاس کہتے ہیں نہ ہی یہاں پہ تھوڑے سے میڈل کلاس لیکن لوئر میڈل کلاس کی لوگ زیادہ رہتے ہیں اب یہاں کے لوگوں کی منٹیلٹی کے آئے کہ کس طرح سے ہم یوکے یو ایسے جرمنی اٹلی یعنی یورپ کے کسی بھی دیش میں پہنچ جائے کس طرح پہنچ جائے پہلے تو جس طرح سے رزوان صاحب نے بتایا کہ بہت آسانیاں تھی اور لوگ گئے اور پہنچے اور بہت بڑی تعداد میں واقعی میں انگلنڈ کے کچھ شہروں میں اگر پاکستانیوں کی تعداد دیکھئے بنسبت انڈیا کے بہت زیادہ ہے ان کے لوگ زیادہ نظر آنے چاہیے وہاں پہ لیکن وہاں پہ زیادہ نظر کن کے آتے ہیں پاکستانیوں کے آتے ہیں اور پچھلے دنوں کچھ کرکٹ کو لے کر دنگے ونگے بھی آپس میں ہو رہے تھے ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی ہو رہی تھی اور اس سب کے چلتے ہوئے بھی وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اس کمیونٹی میں پاکستانی لوگ زیادہ رہ رہے ہیں وہاں کے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں لیکن آج کا جو عام پاکستانی ہے وہ وہاں پہ گھسنا چاہتا ہے کس طرح سٹوڈن ویزا لے کر سٹوڈن ویزے کے نام پر وہاں پہ رپوش ہو جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں یا پھر ڈنگی لگا اگر پہنچتے ہیں یا پھر کسی بھی طرح سے ٹورس ویزے پہ جاتے ہیں وہاں پہ پھر گم ہو جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں پھر وہ سالہ سال وہاں پہ رہتے ہیں اور پھر بل آخر وہاں پہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے کاغذات بنوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب وہ کامیاب ہوتے ہیں پیچھے سے پھر پورے کا پورا خاندانی جاتا ہے اور پھر جب وہ جاتا ہے تو پھر یہ وہ صورتحال بنتی ہے جو آج وہاں پہ بن رہی ہے وائلنس ہوتا ہے وہاں پہ مذہب کو لے کر جھگڑے ہوتے ہیں اور مذہبی اور اپنے حساب سے وہاں پہ وہاں کے قانون چلانے کی کوشش کی جاتی ہے حالانکہ آپ کسی کے دیش میں ہو اس کو قانون اس کا کلچر اس کے حساب سے آپ نے چلنا ہے انہوں نے آپ کے حساب سے نہیں چلنا یہ اتنی سی بات اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی اور وہ وہاں کے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہ لوگ اب ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ نکل جاؤ ہمارے دیشوں سے وائلنس بڑھ رہا ہے نفرت بڑھ رہی ہے اور اس نفرت کو پھر ہم اسلاموفوبیا کا نام دیتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں لیکن جب ہم اپنے کرتوت اپنی حرکتیں سب ٹھیک کر لیں گے تو نہ ہی کہیں پہ اسلاموفوبیا ہوگا اور نہ ہی یہ نفرت جو مذہب کے نام پہ ہوتی ہے یہ بھی ہمیں نظر آئے گی تو ہمیں ایک موزز شہری چاہے وہ کہیں بھی ہو اگر ہم پاکستان میں ہیں ایزے پاکستانی ہمیں موزز شہری بن کر رہنا چاہیے اور ہمیں پتا ہے کہ کیا کیا اچھائیاں کرنی ہوتی ہے اور کیا کیا برائیاں ہیں جن پر کابو پانا ہوتا ہے اور یہی اگر ہم کسی دوسرے ملک میں چلیں گے ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہے چاہے وہ کوئی عرب ممالک ہے چاہے وہ انگلینڈ ہے چاہے وہ امریکہ ہے دنیا کا کوئی بھی کو نہ ہے ہم نے وہاں کے حساب سے ان لوگوں میں گھلنے ملنے کی کوشش کرنی ہے اور اس لڑکی نے ایک بات پر پردہ یہ بھی اٹھایا کہ لوگ گھلتے ملتے نہیں الگ الگ رہتے ہیں پھر جرم کرتے ہیں وہاں پہ الگ طرح کے جرم کرتے ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس معاشرے کے ساتھ جنڈنے نہیں دیتی ہیں ہم وہاں پہ گھلتے ملتے ہیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں لینگویج کا پرابلم ہے لینگویج بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے مذہب بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے کیونکہ ان کی پارٹیز یہاں کچھ الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں ہمارے رہنے سانے کے ڈنگ کچھ الگ طرح کے ہوتے ہیں تو ہم ان میں مکس نہیں ہو پاتے ان سب چیزوں کو لے کر نہیں ہو پاتے مسئلہ ہی نہیں ہے نہ ہو لیکن وہاں پہ وائلنس کرنا وہاں پہ اس طرح سے تشدد کرنا دیکھیں پچھلے دنوں فرانس میں آ رہا تھا کہ مسلمانوں نے مار دیا بھڑکا دیا خانہ جگہ کی صورتیار بنی پڑی تھی اب وہی ساری چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں کہ دیرے دیرے یوکے کو بھی وہ اپنی لپیٹ میں لے گی لیکن مجھے ان سب چیزوں کے چلتے ہوئے ایک ڈر ستار ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سے پوری دنیا کو جو مسلمان ہے اس کو نکال پھینکا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بھائی نکل جائیے یہاں پہ اور سب سے پہلے باری جو آئی ہوئی ہے وہ ہم پاکستانیوں کی ہے چاہے وہ کلیجی ممالک ہوں چاہے وہ یورپ ہوں اب پاکستانیوں کو وہاں پہ بھیزے کے لیے بہت بڑی پرابلمز نظر آ رہی ہیں اور اس کے پیچھے ان ہی وجوہات کا ہماری حرکتیں ہی ایسی ہیں اس لیے ہمیں ویزا نہیں دیا جار بلکل ایسی ہے دیکھیں کہ ایک چیز ہے کہ جب ہم اپنے داکومنٹس پورے کرتے ہیں کسی بھی کنٹری میں جانے کے لیے فارد نفل اب یورپ ممالک ہیں ہم نے یورپ ممالک میں جانا ہے تو جو ان کی شرائط ہوتی ہیں وہ ہم پڑے بغیر ہی جو ہے وہاں پہ داکومنٹ پہ سائن کر دیتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جیسے بھی ہو نا ہمارے کاغذات مکمل ہو حالانکہ ان کی جو شرائط ہوتی ہیں یا جو ان کے لوازمات سائن کر دیتے ہیں سب کچھ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اگر پڑھیں گے تو پھر وہ اوپر یہی بات ہے کہ وہاں پہ انگلیس بولی جاتی ہے تو جہاں پہ جو آٹ اٹھویں فیل وہ وہاں پہ کیسے انگلیس جو پڑھ سکے گا ان کے ساتھ بول سکے گا یہ چیزیں ہم یہاں سے جاتے ہیں وہاں ایز ورکر کام کرنے کے لیے لیکن عید مالک جو ہے عید اونر وہاں پہ جو ہے وہ اپنی شرائط رکھتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ ایسے جو اگر ہوا نا تو ہم نے یہاں پہ جو ہے ہم نے یہاں پہ نکال ہے ہم ہم نہیں ہم یہاں پہ کام کرنے کے لیے ہم انسان نہیں یہی چیزیں ہیں کہ جب کام کرنے کے لیے جا رہے ہو تب آپ ان کی شرائط کیوں مانتے ہوں کہتے ہیں کہ ہمارے قانون کے مطابق یہاں پہ رہنا ہے یہاں پہ ہمارے جتنے قانون ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے تو نہیں بھئی ہم سارے قانون فالو کریں گے ہم ایسے کوئی کام نہیں کریں گے جسے آپ مہاشرے میں خلق پیدا ہو آپ کے جو آپ نے نظم و ضبط بنائے ہوئے ہیں رہنے کے لیے جو آپ کی سٹائل ہے اس میں کوئی کلن نہیں پیدا کریں گے لیکن جو بعد میں ہم جو ہے جو ہمارے کام پہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم یہاں پہ ہیں تو آپ نے ہمارا قنون کیوں نہیں لاغو کی ہے یہ ہماری شریعت یہ 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 ہم مالک تو پھر کیا ہوا اور ان کو نہیں پتا کہ یہاں پہ مسلمان آ چکے ہیں اور مسلمان وں نے جو ہے وہ اپنے حساب سے رہنا ہے آپ کے حساب سے نہیں رہنا تو ہونے چاہیے وہاں جانے پہلے اور سب سے پہلی بات کہ آپ کو ان کی لہنگوی پہ آپ کو عبور ہونا چاہیے جس میں آپ جا رہے ہیں تا کہ وہاں جا کے آپ کو مسلم سائل نہ بنے اور ایسے جو ہے یہ کام آپ نہ کریں بلکل دیکھئے یہ سب چیزیں اپنی برطانوی ہیں تو سب کی فطر دیکھی ہے جب بھی اسے تھوڑی سی طاقت ملتی ہے یا اس کی تداز میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ پھر ایسے ہی کرتا ہے اور یہ آج پاکستانی یا مسلمان وہاں پہ کر رہے ہیں تو یہ آج سے کئی سو سال پیچھے چلے جائیں تو انگریزوں آتے تھے اور آئے اور آگر پھر اپنا کلچر یہاں پہ سب کچھ کیا اور دو سو سال تک یہاں پہ حکومت کی کیونکہ اس وقت دیکھئے جب ان کے پاس طاقت نہیں تھی ان کو دیکھئے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے جائے جو آج وہاں مسلمان کر کیا اور اس نے یہاں پہ آگے دیکھئے ترک زبان سیکھی پھر اس کے بعد فرسی زبان سیکھی وہ سب کو یہاں پہ ڈھالنے کے لئے سمجھ سمجھ کچھ کیا آئے تو یہاں پہ کام کرنے کے لئے تھے یہی وجہ ہوتی ہے انسان کی فطرت میں شامل ہے اس کو موقع ملتا تو ہر برائی کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ دیکھئے وہاں پہ رہتے ہوئے جو گینگ جس کی بات کی جا رہی تھی تو یہ گینگ بڑھتا رہا اور برائی ہوتی رہی لیکن اینڈ پہ جب سزا ہوئی تو آج وہ یہ گینگ ریپ نہیں ہو فطرت ہے جی تو انسانی فطرت کو اگر آپ ایک مذہب کے اوپر لگا لیں کہ یہ آپ دنگ یہ مذہب کی ویاس ہو رہے چکے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں برطانی سر جو آپ نے پہنا ہوا ہے یہ کس کلچر ہے یہ تو لوگ شوق سے پہن دیں شوق سے آپ نے بات کی میں نے آپ کو سب دی دی ہے آپ کو یہ ہی مثال دی دی ہے اور یہ ہی کلچر ہے اسلامی لباس کی بات نہیں لباس تو ہر کسی نے اپنی مرضی سے پہن بات یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ جس طرح سے ایک مسلمان چاہتا ہے اور مسلمان اگر اپنی مرضی پہ ہے تو سارے گناہ کری جائے لیکن اگر اپنی مرضی پہ نہ تو پھر اس کو وہاں پہ بھی شریعت چاہیے شریعت والا قانون چاہیے ہندوستان ہے لیکن وہاں شریعت کا قانون الگ سے رائز ہے ان لوگوں کے برائیاں کر رہے ہیں دیکھیں اس کو برائی کا نام آپ دے رہے ہیں آپ جس کو برائی لگ رہی ہے وہاں پہ دنگے ہورے لوگوں کو مارا جا رہا رہا گروپ سیکس کر رہے ہیں وہاں مسلمان ہی کر رہے ہیں نہیں مسلمان ہی کر رہے ہیں اب وہاں پہ گروپ سیکس ہو رہے ہیں ان کو سزا ایسا نہیں ہوتا چیزیں یہی ہوتی ہیں کہ ہر جگہ پہ ہر چیز مسلمان پہ تھوم دینا یہ برائی نہیں ہوتی دیکھیں اپنے لئے ہم اپنے مذہب کے مطابق وہاں پہ برائی ہے ہم کہتے ہیں ہمیں اس کے اوپر پرڈکشن دینی چاہیے کیونکہ آپ کا یہ قانون ہے آپ مسلمان ہے چاہے وہ پاکستانی مسلمان ہے یا کو غیر مسلم پاکستانی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے جو قانون کے خلاف جائے ہاں اگر وہ قانون کے اندر رہتے ہو اپنی مانگے کرتے ہیں پھر ان کو ہٹا پہ جو پہ جو پورا نتجاج کریں ہر جگہ پہ قانون کے مطابق جو چیزیں ہیں ان کو دینے کے لیے وہ پمند ہوتا ہے وہاں پہ تو قانون کی شکنی ہو رہی ہے وہ تو ہوتی ہے لیکن وہاں پہ ایک معاشرہ ہے اور معاشرے میں اگر آپ قانون کے مطابق احتجاج کر دیں ہیں تو آپ کا حکومت وہاں کا قانون اجازت دیتا ہے ہاں کوئی بھی اگر قانون کے خلاف جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ اس کو سخت سے سخت ازاد ہے اس کو عبرت کا عائن اور قانون اور یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے وہاں پہ بولنے کی ازادی ہے ہر چیز کی ازادی ہے انسانی یہ ازادی جو مہنگائی بھی نظر نہیں آتی میں تو اس حق میں ہوں لیکن اگر وہاں پہ قانون کے مطابق کر رہے ہیں تو یہ ان کا رائٹ بنتا ہے اس سے اوپر ملکل لیکن وہاں پہ جا کے اگر میں ہی قوم کا بھائی مجھے شریعت والا قانون چاہیے جو یوکی کا قانون ہے وہ نہیں میں فالو کروں گا بھائی اگر آپ اس چیزے کے اوپر کرتے ہیں اگر آپ قانون کی غیر قانون کی خلاف عرضی کرتے ہیں تو بچیوں کو مارا جا رہا ہے چھوٹی بچی بچی ریٹ کی جا رہا ہے سال قانون کے مطابق ہی کر رہے ہیں سلطانی صاحب کے لیے کوئی بچی جا رہی رہی ہیں ہندوستان میں بھی جل رہی ہیں اور باقی مبالا کے رشی میں چلے جائیں وہاں پہ بھی چل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہاں پہ مسلمان ہی کر رہے ہیں چیزیں یہ ہیں کہ میرا کہنا کا مقصد صرف سمپل ہے جو بھی قانون کی خلاف برزی کر رہا ہے اس کو صدا ملنی چاہیے میرا اس کے اوپر کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہمیں بھر بھر کے نا گالیاں بھیجتے رہے اور سمجھ سکتے ہیں اور نکم میں اور یہ تو ہیں ہی ایسے اور ہزار طرح کی گالیاں آپ کی بھائی اگر ان کو لگتا ہے اگر قانون کی بات کرنے سے کسی کو لگتا ماری مان سکتا ایسی ہے کیونکہ قانون کے مطابق سب کو چلنا چاہیے قانون کسی کے لیے نہ مسلمان کے لیے بدلنا چاہیے اور نہ کسی اور مذہب کے لیے بدلنا چاہیے قانون جو بنا گیا ہے وہ کسی انسان کے لیے نہیں بدلنا چاہیے کسی مذہب کے لیے کام کرنا ہوتا جس دوسروں کا دماغی طور پہ مفلوج ہو جائیں بس ان کو وہ کرنا ہے جو ان کی سمجھ میں آتا ہے ایوپ ویڈیو اچھی لگے آپ لائک کری چینل کو سبسکرائب کری ملے گی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ